ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کا مقابلہ نمبر پچاس کھیلا جائے گا ویسٹن ڈس اور ساؤتھ افریقہ کے بیچ میں یہ مقابلہ سوپر ایٹ کا میچ نمبر دس ہے اور یہ مقابلہ کھیلا جائے گا انٹی گوہ نوٹ ساؤنڈ سر ویویان ریچرڈ سٹیڈیم میں اس مقابلے کے لیے انٹی گوہ کی پچھ کا مجاز کیسا رہنے والا ہے پچھ ریپورٹ کیا سامنے آ رہی ہے بلے بازوں کو یہاں پر مدد ہے یا پھر گیند بازوں کو یہاں زیادہ مدد ہے گیند بازوں میں تیز گیند بازوں کو مدد ہے یا پھر سپنرز یہاں پر زیادہ کارگر ثابت ہوں گے پچھ ریپورٹ آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں ساتھی ساتھ موسم بیبھاگ نے اس مقابلے کے لیے کیا جانکاری دی ہے اس جانکاری کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کیونکہ وہ جانکاری تھوڑی ڈرانے والی ہے لگاتار ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ دوزار چوبیس میں لگ بگر مقابلے سے پہلے درانے والی جانکاری آتی ہے لیکن کیا اس مقابلے کے لیے جو جانکاری آ رہی ہے وہ سب سے زیادہ درانے والی ہے موسم بیبھاگ دوارہ جاری کی گئی ویڈر ریپورٹ میں کیا اپ ڈیٹ ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے پچھ ریپورٹ کے بعد اس کے بعد بات کریں گے ہیڈ ٹوئیڈ آکڑے دونوں ہی ٹیموں نے جب جب ٹی ٹوئنڈی انٹرنیشنلز میں بھیڑنٹ کی ہے جب جب ایک دوسرے کا سامنا کیا ہے جب جب ایک دوسرے سے بھیڑی ہے تب تب کس کا پلڑا بھاری رہا ہے کون سی ٹیم کس ٹیم پر حاوی رہی ہے ہیڈ ٹوئیڈ آکڑے میں یہ جانکاری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پچھلے پانچ مقابلوں میں دونوں ہی ٹیموں کا پردرشن کیسا رہا ہے دونوں ہی ٹیمیں کیسا پردرشن کرتے ہوئے آ رہی ہے کتنے مقابلے جیت کر آ رہی ہے کتنے مقابلوں میں ہار کا سامنا کیا ہے پچھلے مقابلے میں کیا آؤٹکم رہا تھا وہ جانکاری ہم آپ کو دیں گے پچھلے پانچ میچوں کے ریکارڈ کے بارے میں جب بتائیں گے اس کے بعد بات کریں گے ہم ٹی ٹوئیڈ ورلڈ کپ دوزار چوبیس میں دونوں ہی ٹیموں کا پردرشن کیسا رہا ہے گروپ سٹیج میں کیسا پردرشن رہا ہے اور سوپر ایٹ میں کیسا پردرشن رہا ہے دونوں ہی ٹیموں کا اور پھر انت میں بات کریں گے دونوں ہی ٹیموں کی سنبھاہ ویڈ پلائنگ الیون میں وہ کون سے گیارہ کھلاڑی ہو سکتے ہیں جو اپنی اپنی ٹیموں کا پردرشن کرتے ہوئے آپ کو دکھنے والے ہیں تو ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں ٹائمنگ کے ساتھ اس مقابلے کے لیے کیا ٹائمنگ ہے کتنے بجے انٹی گوا میں یہ مقابلہ کھیلا جائے گا رویوار کو تو وہیں بھارت میں اس مقابلے کو آپ کب دیکھ پائیں گے تو بھائی تئیس جون رویوار کو ساڑھے آٹھ بجے رات کو انٹی گوا میں یہ مقابلہ شروع ہوگا یہ مقابلہ آپ صبح چھ بجے دیکھ پائیں گے سو موار کو چوبیس جون کو اب بات کرتے ہیں سر ویوین ریچرڈ سٹیڈیم کی پچھ کا مجاز کیسا رہنے والا ہے انٹی گوا کی پچھ پہ بلے بازوں کو زیادہ مدد ہے یا پھر گیند باز یہاں پر محفل لوٹیں گے گیند بازوں میں تیز گیند باز کو زیادہ مدد ہے یا پھر سپنرز اس میدان پر زیادہ کارگر ثابت ہوں گے تو پچھ کا مجاز اگر سمجھے تو بھائی انٹی گوا کی پچھ بیلنس پچھ مانی جاتی ہے یہاں پر بلے بازی تھوڑی آسان مانی جاتی ہے بلے بازوں کو یہاں پر بہت زیادہ مدد ہے لیکن گیم جیسے جیسے آگے بڑھے گا ویسے ویسے سپنرز جو ہے پرباوی ہوتے چلے جائیں گے سپنرز کا پرباو سپنرز اپنی چھاپ اس میدان پر اس میچ پر چھوڑ پائیں گے تو یعنی کی گیم جیسے جیسے ہوتا جائے گا جیسے جیسے گیم ختم ہونے کی کغار پر پہنچے گا اپنے انٹیم چنلوں میں جیسے جیسے میچ پہنچے گا ویسے ویسے یہ خاص طور پر اگر اس کو اور آسان شبدوں میں سمجھے تو پہلے بلے بازی کرتے سمیں بلے بازی آسان ہوگی اور دوسری ایننگ میں گیند بازی کرتے سمیں سپنرز جو ہے وہ بہت زیادہ پرباوی ہو سکتے ہیں تو بھائی گرافکس کے مادہم سے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ انٹی گوا سر ویوین ریچرڈ سٹریڈیم کی پچ رپورٹ کیا کہتی ہے انٹی گوا کی سر ویوین ریچرڈ سٹریڈیم کی پچ بیٹنگ فرینڈلی پچ مانی جاتی ہے ٹی ٹوینڈی فارمیٹ میں یہ پچ بلے بازوں کو خوب مدد کرتی ہے حالانکہ گیم جیسے جیسے آگے بڑھے گا ویسے ویسے سپنرز گیم میں اپنا امپیکٹ ڈالتے ہوئے دکھیں گے پہلے بلے بازی کرنے والی ٹیم کا ایوریچ سکور یہاں ایک سو چالیس رن کے قریب ہے اس میچ پر ابھی تک جو مقابلے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں کھیلے گئے ہیں اس میں پہلے بلے بازی کرنے والی ٹیم کو بہت زیادہ سفلتہ ملی ہے تو بھائی انٹی گوا کی جو پچ ہے یہاں پر پہلے بلے بازی کرنے والی ٹیم جو ہے اسے بہت زیادہ مدد ملتی ہے اسے بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے حالانکہ اسے آپ اس طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے بلے بازی کرتے وقت آپ کو بلے بازی میں آسانی ہوگے اور دوسرے جب سیکنڈ ایننگ میں آپ چینز کروگے تب آپ کے سپینرز کارگر ہو جائیں گے تو اس لیے چینز کرنا اس میدان پر بہت مشکل کام مانا جاتا ہے اس لیے جو کپتان ہے وہ ٹوز جیت کر پہلے بلے بازی کرنا چنتے ہیں پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ صحیح ثابت ہوا ہے ہوتے آیا ہے بلے بازی کرنے کا فیصلہ لیا جا سکتا ہے آپ دیکھیں گے کہ جو کپتان پہلے ٹوز جیتے گا تو وہ پہلے بلے بازی کر سکتا ہے اب انٹی گوہ میں موسم ویباغ نے کیا جانکاری دی ہے یہ مقابلہ رویوار کو رات ساڑھے آٹھ بجے سے کھیلا جائے گا انٹی گوہ میں تو انٹی گوہ میں موسم کی کیا جانکاری آ رہی ہے تو بھائی موسم ویباغ نے اس مقابلے کے لیے چہتاونی جاری کی ہے بارش کی چہتاونی جاری کی گئی ہے حالانکہ نمبرز یا پھر وہ جو پرسنٹیج ہے وہ تھوڑا کم ہے لیکن یومیڈیٹی کا لیول بہت زیادہ ہے تو یومیڈیٹی کا لیول بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے گیند بازوں کو سیکنڈ ایننگ میں گیند بازی کے دوران دکتیں آ سکتی ہے لیکن پچھ ریپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی یہاں پر گیند بازی تھوڑی آسان ہو جائے گی سپینرز کو مدد ہے خیر وہ تو میچ کے وقت پتا چلے گا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے لیکن گرافکس کے مادیم سے موسم بیبھاگ نے کیا جوانکاری دی ہے ویڈر ریپورٹ میں کیا آپ ڈیٹ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں انٹی گوہ میں رویوار کو ویسٹ انڈیز اور ساؤت افریقہ کے بیچ میچ کے دوران موسم پوری طرح سے میچ کے لیے انکول نہیں ہے موسم بیبھاگ نے اس میچ کے لیے رویوار کو بیس پرتیشت بارش کچھے تابنی جاری کی ہے اکتیس ڈگری ادھکتم تو وہیں ستائیس ڈگری نیونتم تاپمان رہنے کی بات موسم بیبھاگ نے کی ہے ان سب کے علاوہ ستتر پرتیشت یومیڈیٹی رہنے کا بھی انمان موسم بیبھاگ نے جتایا ہے ہٹو ایڈ آکڑے دیکھ لیتے ہیں ویسٹ انڈیز اور ساؤت افریقہ کے بیچ اب تک کل بائیس ٹی ڈوینٹ انٹرنیشنل میچ کھیلے جا چکے ہیں جس میں سے دونوں ٹیموں نے گیارہ گیارہ مقابلوں میں جیت حاصل کیا ہے یعنی پلڑا جو ہے وہ دونوں ہی ٹیموں کا بھاری ہے گیارہ مقابلے ویسٹ انڈیز تو گیارہ مقابلے ساؤت افریقہ نے جیتنے میں کامیابی پائی ہے پچھلے پانچ مقابلوں کی بات کریں تو دونوں ٹیموں کے پردرشن پر اگر آپ نظر ڈالیں گے تو ویسٹ انڈیز نے اپنے پچھلے پانچ میں سے چار مقابلوں میں جیت حاصل کیا ہے پچھلے مقابلے میں ویسٹ انڈیز کو امریکہ کے خلاف جو ہے شاندار جیت پرابت ہوئی تھی نو وکیٹ سے ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے امریکہ کو ہرا دیا تھا وہیں اگر ہم بات کریں ساؤت افریقہ کی تو ساؤت افریقہ نے پچھلے پانچوں میچ میں جیت حاصل کیا ہے اور اپنے پچھلے اب دونوں ہی ٹیموں کے اب تک کے پردرشن پر بات کرتے ہیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوزار چوبیس میں کیسا پردرشن رہا ہے دونوں ہی ٹیموں کا تو بھائی ویسٹ انڈیز کی بات سب سے پہلے کر لیتے ہیں ویسٹ انڈیز نے اپنے پہلے مقابلے میں پاپوا نیو گینی کو ہرایا تھا دوسرے مقابلے میں ایک سو چوتیس رنوں سے یوگانڈا کو ہرایا تھا نیوزلینڈ پر ایک تیرہ رنوں سے جیت حاصل کی تھی تو وہیں افغانستان کے خلاف ایک سو چار رنوں کی جیت گروپ سٹیج میں انگلینڈ کے خلاف آٹھ وکٹوں سے پہلے مقابلے میں ہار ملی تھی تو وہیں اپنے پچھلے مقابلے میں نو وکٹ سے یو ایسے گوھر آیا وہیں ساؤت افریقہ کی بات کریں تو ساؤت افریقہ نے اب تک ہار کا مو دیکھا نہیں ہے شرلنگا کے خلاف چھے وکٹ سے پہلے میچ میں جیت نیدرلینڈ کے خلاف چار وکٹ سے جیت بانگلہ دیش کے خلاف چار رنوں سے جیت نیپال کے خلاف ایک رن سے وہ کلوز جیت یو ایسے کے خلاف اٹھارہ رنوں سے جیت تو وہیں پچھلے مقابلے میں انگلینڈ کے خلاف سات رنوں سے بہت ہی کلوز انکاؤنٹر میں جیت حاصل کیا ہے گروپ سٹیج میں دونوں ہی ٹیموں اگر ہم بات کریں پوائنٹس ٹیبل میں کیسا حال ہے تو ساؤت افریقہ نمبر ایک پر ہے دو مقابلے کھیلیں دونوں میں جیت ہے چار پوائنٹس ہے پلس زیرو پوائنٹ سکس ٹو فائف کی نیٹرن ریٹ ہے ویسٹرن ڈسک کی بات کریں تو دو مقابلوں میں ایک جیت ہے ایک ہار ہے دو پوائنٹس ہے پلس ون پوائنٹ ایٹ ون فور کی نیٹرن ریٹ ہے انگلینڈ نمبر تین پر ہے دو مقابلوں میں ایک جیت ایک ہار دو پوائنٹ تو وہیں یو ایسے دو مقابلے میں دو جیت ہے یو ایسے دونوں مقابلے ہاری ہے تو بھائی یو ایسے کی ٹیم کے لیے باہر جانے کا خطرہ جو ہے وہ منڈرانے لگا ہے اور یو ایسے کی ٹیم کے لیے اب اگلا مقابلہ مستپین ہوگا بہرحال ہم یو ایسے کی ٹیم پر بات نہیں کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں ویسٹ انڈیز اور ساؤت افریقہ کی ویسٹ انڈیز اور ساؤت افریقہ کے بیچ میں جو میچ نمبر پچاس کھیلا جائے گا انٹی گوا میں اس مقابلے میں کون سے وہ گیارہ کھلاڑی ہوں گے جو دونوں ہی ٹیموں کا پرتینی دیت وہ کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں میزبان ویسٹ انڈیز کی تو ویسٹ انڈیز کی ٹیم میں آپ کو رومن پویل اور نیکولس پورن دکھیں گے پلائنگ الیون میں جانسن چارلز آپ کو دکھیں گے شمرن ہٹمائر ہوں گے پلائنگ الیون میں برینڈن کنگ ہوں گے روستن چیز ہوں گے پچھلے مقابلے میں گزب کی گیندبازی کی تھی تین وکیٹ نکالے تھے آندرے رسل ہوں گے انہوں نے بھی تین وکیٹ نکالے تھے پچھلے مقابلے میں یو ایسے کے خلاف روماریو شیفر ہوں گے الزاری جوسف اکیل حسین اور گڑاکیش موٹی ہوں گے پلائنگ الیون میں ویسٹ انڈیز کے بات کریں ساؤتھ افریقہ کی انبیٹن ٹیم ہے اب تک ہار کا مو دیکھا نہیں ہے ساؤتھ افریقہ کے لئے پچھلے مقابلے میں اگر آپ دیکھو گے تو بھائی کونٹن ڈی کوک کا بلہ جو ہے بہت اچھا چلا تھا ریزا ہینڈرکس بھی اچھے فارم میں ہے تو ریزا ہینڈرکس اور کونٹن ڈی کوک کی جوڑی آپ کو اپننگ کرتے ہوئے دکھے گی ایڈن مارکرم آپ کو دکھیں گے پلائنگ الیون میں ٹیم کے کپتان ہے ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں اور بہترین لیڈ کر رہے ہیں ہینڈرک کلاسین ہوں گے پلائنگ الیون میں ٹوشٹن سٹبز ہوں گے ڈیویڈ ملر ہوں گے مارکو یینسن پلائنگ الیون میں ہوں گے اکلوتے آل راؤنڈر ہیں اس ٹیم میں ہینڈرک نوکیا ہوں گے جو زبردست فارم میں ہے کگیسو رواڑا ہوں گے جو زبردست فارم میں اچھی گیندبازی کر رہے ہیں اوٹانیل بارٹمنڈ کا فارم بہت شاندار ہے گیندبازی بہت اچھی کر رہے ہیں تو وہیں کیشو مہاراج بھی بہت شاندار فارم میں اور یہ ہم لگاتار اس لیے اچھی فارم اچھی فارم بول رہے ہیں یہ تو آپ کو کاغذوں پر بھی دیکھی گیا ہوگا کہ بھئی ساؤت افریقی ٹیم نے اب تک ہار کا مو دیکھا نہیں ہے پانچ مقابلے کھیلے ہیں چھ مقابلے کھیلے ہیں اس کے میچ نمبر پچاس سوپر ایٹ کا میچ نمبر دس کھیلا جائے گا ویسٹ انڈیز اور ساؤت افریقہ کے بیچ میں سرویوین ریچرڈ سٹیڈیم انٹی گوان آت ساؤنڈ میں اور اس مقابلے میں کونسی ٹیم بازی مارے گی کیا میزبان ویسٹ انڈیز وہ پہلی ٹیم بنے گی جو ساؤت افریقہ کو اس سیزن پہلی ہار کا سوا دیا پہلے میچ میں ہار جھلنے پر مجبور کرے گی یا پھر ساؤت افریقی ٹیم لگاتار تیسرا مقابلہ سوپر ایٹ میں جیت کر سوپر فور کے لئے کالی فائی کر جائے گی کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجئے گا